بھارتی سپریم کورٹ میں انصاف کا قتل ججز بھی مودی نواز نکلے مغزہ کشمیر کے خصوصی حیثیت تنسیخے کے خلاف تمام درخواستیں مسترد پانچ اگرز 2019 کا یک طرف اقدام برقرار بھارتی چیف جسٹس نے نماز دیئے کہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے آرٹیکل 370 کی حیثیت آرزی تھی آرٹیکل اس وقت جاری جنگ کے تناظر میں ایک آرزی نوائیت کا فیصلہ تھا بھارت کا حصہ بننے سے وادی جمہو کشمیر خود مختاری اختیار نہیں کر سکتی ریاستوں کے حوالے سے یونین کا لیا گیا ہر فیصلہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہر فیصلہ چیلنج کیا جائے گا تو اسے ملک میں بے چینی اور بد انتظامی جنم لے گی جمہو کشمیر میں صرف بھارتی آئین کا اطلاق ہوگا دوسرا کوئی آئین نہیں چل سکتا ریاست کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی بھی حصے کو الہدہ ریاست کا درجہ دے پاکستان کا جو مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے یونائیٹڈ نیشن سے مطالبہ یہی ہے کہ وہ انڈیا کو مجبور کرے کہ وہ اپنی جو قراردادے ہیں ان کو ایمپلیمنٹ کروائے وہاں پہ ہندوستان کی نظم ظلم و بریت کی جو ایک نئی داستان مرتب کی گئی ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر غازہ کے اور فلسطین کے مسلمانوں کا جو ریاکشن آئے ہے تو آلٹیمیٹلی اسی قسم کا ریاکشن ہی آئے گا کشمیریوں کی طرف سے بھی پاکستان نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کا بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ مسترد کر دیا نگرہ وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی کا کہنا ہے کہ پاکستان یہ معاملہ او آئی سی کے سامنے اٹھائے گا یون سیکریٹری جنرل یورپی پارلیمنٹ کو بھارتی عدالتی فیصلے سے آگاہ کریں گے مقبوضہ کشمیر بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ ایک متنازع علاقہ ہے بھارت کو مقبوضہ کشمیر کے متنازع علاقے کے تعیون کا کوئی حق نہیں پاکستان تمام سٹیک ہولڈرز کا جلد اجلاس بلائے گا مستقبل کی حکمت عملی تیہ کی جائے گی کشمیر کے عوام کی سیاسی سفارتی اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے صدر مملکہ ڈاکٹر عارف الوی نے کہا بھارتی عدلیہ نے فاشست اندووتوہ نظریہ کے سامنے سر جھکا لیا ایسے فیصل بھارت کے مقبوضہ جمعہ کشمیر پر قبضے کو قانونی حیثیت نہیں دے سکتے بھارتی سپریم کورٹ نے کشمیریوں کے آئینی حقوق کا قتل کیا کشمیریوں کو سپریم کورٹ سے انصاف کی توقع نہیں تھی تمام بھارتی ادارے کشمیریوں کے انسان حقوق کی پامالی میں ملوث ہیں کشمیری اپنی حق و خود ارادیت کی تحریک جاری رکھیں گے آزاد کشمیر کے وزیراعظم چوہدری انوار الحق کا رد عمل سابق وزیراعظم شہباز شرط نے کہا فیصلہ عالمی قوانین کے قلاف پرزی ہے بھارتی عدالت نے لاکھوں کشمیریوں کے قربانے سے غداری کی متاثبانہ فیصلے سے تحریک آزاد یہ کشمیر مزید مضبوط ہوگی مریم نواز نے کہا کہ بھارتی سپریم کورٹ نے تاریخی جرم کیا کشمیری عوام پاکستان اور دنیا بھارتی فریب کو مسترد کرتے ہیں بھارت سو ناٹ تک کرے جمعہ کشمیر کشمیریوں کا ہے اور رہے گا فلاول بھٹو نے کہا کشمیر پر بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ قبول نہیں بھارت افقام متحدہ کے مواقف کو نہیں مانتا بھارت بار بار عالمی قوانین کی خلاف پرزی کر رہا ہے بھارت سلامتی کانسل کے قراردادوں سے انحراف نہیں کر سکتا کشمیر ایک تنازہ ہے جو خل طلب ہے تاہیاد ناہیلی پر سپریم کورٹ کا فیصلہ اور الیکشن ایکٹ ایک ساتھ نہیں چل سکتے پارلیمنٹ کی قانون سازی چلے گی یا سپریم کورٹ کا فیصلہ اونٹ کسی کروڑ تو بیٹھنا ہے اگر کسی کی سزا ختم ہو جائے تو تاہیاد ناہیلی کیسے برقرار رہ سکتی ہے آٹیکل دو سو بتس شامل کرنے سے تاہیاد ناہیلی کا تصور ختم ہو گیا ریٹرننگ آفیسر، ٹریبیونل اور عدالتیں مخمسے میں رہیں گی ایکٹ پر انحصار کریں یا سپریم کورٹ کے فیصلے پر سنگین غداری جیسے جرم پر ناہیلی پانچ سال ہے تو نماز نہ پڑنے یا جھوٹ بولنے والے کی تاہیات ناہیلی کیوں چیف جسٹس کے میر بادشاہ قیسرانی کی ناہیلی کیس کی سماعت کے دوران ریمارک سپریم کورٹ کا تاہیات ناہیلی پر عدالتی فیصلے اور الیکشن ایکٹ کی ترمیم میں تضاد کا نوٹس اٹرنی جنرل اور تمام صوبائی ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹسز جاری الیکشن آٹھ فروری کو ہوں گے موجودہ کیس دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات سے متعلق ہے اب نئے انتخابات سر پر ہیں تو یہ لائیو ایشو کیسے ہے جنیاں بہت آگے چلی گئی ہے ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں اس کا احساس اور ادراک ہم سب کو ہونا چاہیے اور ہمیں اس بات بھی ضرور افسوس کرنا چاہیے کہ ہم کیوں دنیا کے پس ترین ممالک میں اس وقت شامل ہیں نواز شریف کا پھر ماضی کی زیادتیوں کا شکوا کہتے ہیں قوم جاننا چاہتی ہے کہ دو ہزار سترہ میں ترقی کرتے پاکستان کو کیوں روکا گیا پاکستان کا ہشر نشر کیوں کیا گیا پاکستان سے ہوئی زیادتی کے ازالے کے لیے اپنی ذات سے بلند ہو کر سوچنا ہوگا ہماری کارکردگی کی وجہ سے مخالفین کو ڈر تھا کہ دو ہزار اٹھارہ میں نونلی کلین سویپ کرے گی ہم نے دیشت گردی اور بے روزگاری کا خاتمہ کیا سی پیک چل رہا تھا موٹر ویس بن رہی تھی لوگ خوش تھے پاکستان کی حالت خطے کے بہت سارے ملکوں سے بہتر تھی افسوس ہے کہ اب ہم دنیا کے پس ترین ممالک میں ہیں دنیا بہت آگے چلی گئی ہے اور ہم پیچھے رہ گئے پی ٹی اے کو پشاور ہائی کورٹ سے ریلیف مل گیا پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو انٹرا پارٹی انتخابات کیس میں حتمی فیصلے سے روک دیا وکیل نے موقف اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن انٹرا پارٹی انتخابات کے خلاف کیس نہیں سن سکتا اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہا ہے چیمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر نے موقف اختیار کیا کہ جس نے پارٹی انتخابات چیلنج کیے وہ پارٹی کا حصہ ہی نہیں الیکشن کمیشن نے نوٹس دیا کہ پیشنا ہوئے تو غیر موجودگی میں کیس سنا جائے گا فارن فنڈنگ میں بھی صرف ہمارا ہی کیس سنایا گیا الیکشن کمیشن پر تحفظات ہیں عدالت نے سات دن میں جواب طلب کر لیا ہے حکم دیا کہ الیکشن کمیشن کیس جاری رکھے لیکن کوئی حتمی فیصلہ جاری نہیں ہوگا ادھر تحریک انصاف کا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر اتمنان کا اظہار الیکشن کمیشن کی طرف سے انتخابی نشان کے اجرام تاقیر پر اثار تشفیر جن دیشتگردوں کو آپ کے فوج نے آپ کے پلیس نے آپ کے عوام نے قربانی دے کے ہروایا ان کو انگیج کیا گیا ان کے جو قیدی جہاں پاکستان میں موجود ہیں جو سنگین دیشتگردی کے واقعے میں ملوث تھے ان کو پاکستان کا جیل سے نکالا گیا سنگین دیشتگردی میں ملوث شہر پسندوں کو افغانستان سے پاکستان لائیا گیا دیشتگردوں کو جیلوں سے نکالا گیا سابق چیرمن پیٹے آئے نے دیشتگردوں کو پاکستان آنے کی دعوت دی پاکستان کے عوام اور پارلیمان سے پوچھے بغیر دیشتگردوں سے مذاکرات کیے گئے رات و رات ایسا یوٹن لیا گیا جس کے اثرات آج بھی عوام بھگت رہے ہیں فوج اور پولیس آج بھی دیشتگردوں کے نشانے پر ہے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی نیوز کانفرنس کہتے ہیں امید ہے انتخابات شفاف ہوں گے چیف جسٹس کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بھٹو پھانسی ریفرنس سننے کا فیصلہ کیا ملاول بھٹو کا وزارت داخلہ کا دورہ دیوار شہدہ پر بینظیر بھٹو کی تصویر لگائی ادھر ملاول بھٹو زرداری اور پیپلز پارٹی کے دیگر اہنما کل سپریم کورٹ جائیں گے ذل فکار علی بھٹو پھانسی کے صدارتی ریفرنس کی کارروائی میں شریک ہوں گے ملاول بھٹو کل شام کو گجراوالا میں جلسے سے خطاب بھی کریں گے کسی بھی گروہ یا فرد کو دہشتگردی کی اجازت نہیں دی جا سکتی کوئی سرنڈر نہیں کرے گا تو کئی بات چھت نہیں ہوگی اگر وہ اپنی غلطی نہیں مانتے تو ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں نگران وزیراعظم انوارالہ کاکر کی شہدہ کے لوائے قین سے گفتگو کہا کوئی طالبان تو کوئی بی آل اے سے بات کرنا چاہتا ہے کوئی کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا کسی فرد کو ریاست کے خلاف جانے کا حق نہیں ہے انہیں بتانا چاہیے کہ وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں یا نہیں ریاست کے پیچھے کیوں پڑے ہیں وزیراعظم کا شہدہ کو خیراجی عقیدت کہا قوم شہدہ کی مقروض ہے وزیراعظم نے وزرات داخلہ میں شہدہ گیلری کا افتتح کیا سپریم کورٹ کے جسٹس عزاز الحسن نے بنچز کی تشکیل پر سوالات اٹھا دیئے فوجی عدالتوں میں ٹوائل کیس اور ظلفکار علی بھٹو پھانسی ریفرنس کی سمات کرنے والے بنچز پر اثرات ریجسٹرار سپریم کورٹ کو خط لکھا خصوصی بنچز کی تشکیل کمیٹی میں نہیں ہوئی کمیٹی میں فیصلہ ہوا تھا کہ فوجی عدالتوں میں شہریوں کی ٹرائل پر پانچ رکنی بنچ فیصلہ دی چکا ہے اپیلے سات رکنی بنچ سنے گا اجلاس نے واضح کہا کہ پک اینڈ چوز کے تاثر کو زائل کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے سینئر ججز پر مجتمل بنچ تشکیل دیا جائے کمیٹی میٹنگ میں تیہ ہوا کہ اگر کوئی جج نہ بیٹھنا چاہے غیر شرعی نکاح کیس قابل سمات قرار عدالت نے فرقین بھو نوٹسز جاری کر دیئے دفعہ 496 بی میں بھی نوٹسز جاری عدالت نے نماغس دے کہ خوابر مانکہ کے بیان میں کچھ نہیں انہیں آدھا شکایت کو اندھا آدھا گواہ نہیں بنا سکتے پانچ شیمن پی ٹی آئی یا ریالا جیل میں بھی ہیں آن لائن حاضرے لگائی جائیں مشہ بی بھی ذاتی حیثیت میں عدالت پیش ہوں عدالت نے کیس قسم آ چودہ دسمبر تک ملتفی کر دی بانی چیئرمنٹ ٹی ٹی آئی کی تو شرخانہ کیس کا فیصلہ معتل کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ بانی چیئرمنٹ کی نااہلی کا نوٹفیکشن عدالت میں پیش کیا کیا امجد پرویز نے موقع پر اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن کا نااہلی کا فیصلہ ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے تناظر میں تھا چیف جسٹس نے ریمارس کیے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فیصلہ معتلی کی زبانی صدا کی تھی امجد پرویز نے موقع پر اختیار کیا کہ انہوں نے دلائل نہیں دیئے جو نظیریں پیش کی وہ سزا معتلی کی ہیں درخواست قابل سمات نہیں امجد پرویز نے لاہور ہائی کورٹ میں اسی ریلیف کے لیے درخواست دائر ہونے کا اعتراض بھی اٹھایا انتخابات شفاف نظر آنا ضروری ہیں مگر ایسا نہیں ہو رہا لگ نہیں رہا کہ لوگوں کی رائے کو موت تبر سمجھ جائے گا خالد بگل صدیقی کہتے ہیں سندھ کی نگران حکومت 15 سالہ سندھ حکومت کا تسلسل ہے چیف الیکشن کمیشنر کے دائیں بائیں کامپرومائز لوگ ہیں ہم لوگوں کو سڑکوں پر لاکر منڈٹ ثابت کریں گے الیکشن کمیشن میں ایجاز چوہان اور نصار دورانی موجود ہیں ان کے ہوتے ہوئے الیکشن صفاف ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ایک سال سے الیکشن کمیشنر سندھ پر تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں سڑکوں پر تھپے لگتے رہے اور کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہم موصوب کو سندھ کے انتخابات کا انچارج بنا دیا گیا ہے نگران حکومت نے پیپلز پارٹی کا ایک بھی آفس تر نہیں رہنے دیا حلقہ بندیوں کے لیے قائم کمیٹیز میں ہمارا کوئی رول نہیں تھا ایمکیم نے صفید جھوٹ بولا پیپلز پارٹی کے رہنما سعیدھانی کی چیف الیکشن کمیشنرس نے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو ایمکیم کے الزامات کو شکست کا خوف قرار دیا کہا ایمکیم سیاست کا مردہ گھوڑا ہے متحدہ والوں نے سابق چریمین پی ٹی آئی سے اداروں پر دباؤ ڈالنے کا ہنر سیکھا انتخابات میں ممکنہ شکست دیکھ کر الیکشن کمیشن پر الزامات لگا رہے ہیں ایمکیم الیکشن کے عمل کو متنازی بنانا چاہتی ہے موسیقی